بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج پنچانوے برس ہونے کو آئے پوری دنیا سے موالیان حیدر کرار نبی اور اولاد نبی سے عشق رکھنے والے بلا تفریق مذہب و ملت اس پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور آواز بلند ہوتی رہے گی اس لیے کہ یہ اس فاطمہ زہرہ اور اس رسول اللہ کے حق کی آواز ہے کہ جس بیٹی نے دربار خلافت میں جا کر صبح قیامت تک کی ہر بیٹی کے حق کو محفوظ کیا ہے لہذا خاموش نہیں رہنا ہے آج شوال کو پنچانوے برس پورے ہونے کو آئے ہیں اب ہمیں چپ نہیں بیٹھنا ہے احتجاج ہمارا پہلے دبا دیا جاتا تھا کہیں پر کانسلٹ کے اندر کہیں پر جو ہے وہ ایمبیسیس کے اندر لیکن آج ہم پوری دنیا کو شوشل میڈیا کے ذریعے اپنے حتجاج کو درج کرا کر کے باور کرا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ وہ مخدوم کائنات مخدوم عالمیان حضرت فاطمہ زہرہ وہ بیٹی جسے پیغمبر ختمی مرتبت نے کہا کہ میرا حصہ ہے اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا قبر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پہ سعودی بلڈوزر کا چلنا کیا یہ قبر رسول پہ چلنے کے برابر نہیں ہے کیونکہ جناب فاطمہ زہرہ کو تکلیف دینا رسول اللہ اور رسالت کو تکلیف دینا ہے یقینا جس وقت گمبد خزرہ جس وقت بلڈوزر چل رہا تھا بیٹی کی قبر پر اصحاب پیغمبر کی قبر پر ایمہ معصومین کی قبر متاہر پر جب بلڈوزر چل رہا تھا تو یقینا گمبد خزرہ میں اللہ کا رسول تڑپ رہا ہوگا کروٹے لے رہا ہوگا ہائے میرا حصہ ہائے میری فاطمہ ہائے بزت و منی کس عذیت میں ہے کہ آل سعود نے آن کر کے بیٹی کی قبر متاہر کو اجار دیا